بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 فکر ناہاں آئی ماں واضح کرن چاہیا تھو تا جے کریں یہ آہے تب پوئی ہتے نویان گھر جے بلکہ گھر واپس منہ گھر جے سمسا اگر ہنوکہ سوڈیوز میں موجود دائیں سینے صافی تازیہ نگار محسن بابر صاحب محسن صاحب سلام علیکم ویلکم پر در شو ایمداد صورو صاحب سلام علیکم محلی کار شوان تھی سمداد صاحب عوان جی جازت خان شروعات محسن صاحب اہم پریس کانفرنس تھی آہے ڈی جی آئی سپی آر میجر جنرل احمد شریف چیف سو شروعات دہشتگردی جی حوالے سامی جے کہ انہاں اہم بیان نینات جی کی ریسن دہشتگردی جا واقعہ تھا انہوں نے جو کریوں افغانستان جی سرزمین ساملان تھیوں آہیں بعد میں سیاسی ٹولے جو ذکر کرن پیا دفیری ٹولو بار بار ہو یوں ٹرم استعمال کن تھا انہوں جو رستو بے انہوں تا ہی کوئی رستو آئے ہو اچھی کرے معافی بٹھن ای تمہاں خیر کچھ انہاں پہ بیا سوالا نو بعد میں حلی کرے گا تو پیرو تانتے پہ جو کومنٹ ہے چھو چھو اچھا ابزیویشن سائیں تمہاں جو پریس کانفرنس کے باتھی کرے گا ہی ٹاکس جو ایک رو فیلیور آہے انہیں حوالے ساں اگری پریس کانفرنس تھی ہے یہ اگل درستہ ہے تا پاک فوج طرفاں ایور کلیر ڈائریکشن اچھی بہیا ہے ڈائریکشن اچھی بی گا لیا ہے پر جنہیں ڈائریکشن سٹھی گا لیا ہے میجر جنرل صاحب وہ چون تھا جکو دفیڑی ٹولو آہے 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 ہونے رفر کہہ آہے انہیں طرف ہی دفیڑی ٹولو جکو آہے آہے وہ دفیڑ کھاں آہے نفرت کھاں تومہ کرے آہے انہیں کہاں پو کوم ان کے ماف کندی کوم جی مافی آہے سچی مافی بٹھن لفظ ہے سچی مافی بٹھن جو مقصدہ گنجا اسلام علیکم بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن صاحب کا کومنٹ کمپلیٹ جیسے ہی ہوتا ہے تو میں آپ کی طرف آتی محسن صاحب پیس محسن صاحب پریس محسن صاحب پریس پرس کانفرنس ہے انہیں کافی پروپیگنڈا مشینری کم کرے تھی پاکستان میں سوشل میڈیا پارٹلی میڈیا انہیں جا انہیں جا کافی جواب ہننڈا ہی چھلیا ہے نا اس پر طرفان طبق کاب ایڈی قسمی گال کون ہے ایسا ہم بالکل فاہم آئی ہوں جی کا سوٹھی گال یہ آہ ہے وہ اگر گال کہی تھی پھیڑ نفرت جی سیاست جی کے مانو کند تھا آئیں انہیں جے خلاف آئیں پاکستان میں ہن شایت سختی ضرورت ہے پان کلب پہ جی پروگرامیں گال کہی تھی سائبر کرائم ایجنسی جی کا ٹھائی آئرمسٹگیشن اے جی کہا پاکستان میں پیری پولٹیکل پارٹیز کے جا کے ورکرز آہن جے کا نفرت جی سیاست سے خریف آئی گزر پانچ شہ سال میں انہیں ختم کرنے پہنچا ختم کرنے پہننہاں ختم کرنے چاہیں نوٹ ویری ایزی جے ماملے کے اکھچمپ میں رات پیٹ میں ختم کرے چاہیں پر آئی ویری ایفرٹس جین ایفرٹس وٹھنا پہندا جین اہ تو تھین پیا آئی ہوئے مجال پیا اسیو یہ ہوا ہے تا ہنے ہی جو کو ان میں صرف ایک لیسٹیٹمنٹ جی کا ہے تو جی کہا جی مافی وٹھن تھا آچھی وٹھن تھا چونتا ٹھیکا صرف نفرت اندہ پیڑی سیاست ختم کرے آسان جیل تھا اند چاہیو تھا آئے واپس سیاست میں چند سیاست آئیو تھا وہ آئے رکھیو رکھیو چکر تھا ہی جی کا دفیڑ باری پارٹی آئے انہوں نے اپس آپشن گھٹن انہوں نے کو سیے رکھیو پر آئے ایک پیڑی ضرورت میں رکھو چکر ہی جب آپ کی طرف میں آنا چاہاں گے آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہوئی یا ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی جانب سے اور جو جو دہشتگردی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی سٹیٹمنٹس انہوں نے دیئے ہیں بھارتی ایجنسی کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم انتشاری ٹولے کی جو بار بار بات کرے تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ انتشاری ٹولے کا جو ذکر ہے وہ کس طرف اشارہ تھا ان کا کون ہے وہ انتشاری ٹولے بہت کلیر ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انتشاری ٹولے سے بہت آیا ہے تحریک انصاف اور خاص طور پر وہ ذہن جس نے نائن فنائیت کیا ریاست پر ٹیک کیا خوجی تنصیبات پر ٹیک کیا شہدہ کی یادگاروں کی بہرمتی کی یہ وہی انتشاری ٹولے ہے جو کہ جوٹ پہ مبنی سارا دن اپنا بیانیاں سارا دن سوشل میڈیا کے لیے لوگوں تک پچانے کی کوششن کرتے ہیں ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کو انتشار دلاتے ہیں اشتیال دلاتے ہیں نفرت دلاتے ہیں سوسائیتی کے اندر اور یہ سیاست نہیں ہے یہ تب کچھ انفرشنیٹی یہ سیاست کے نام پہ کرتے ہیں سیاست اس چیز کا قطن نام نہیں ہے سیاست میں جمہوریت میں اتجاج ہوتا ہے لیکن اس طرح کے اتجاج نہیں ہوتا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے تب کچھ ہوتا ہے آپ اپنا بات اپنی بات بھی پچھاتے ہیں نہ ازارے ازادی رائے جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے بہت اس میں ازادی رائے کا مطلب یہ قطن ہی ہے کہ آپ غالم گلوش کریں لوگوں کے کردار کشی کریں جھوٹے بیانیاں پیش کریں سارا دن فیک نیوز اور کلچر آگے بڑھائیں انہی چیزیں ہمیں نقصان پچھایا اور ایڈی جی آئی ایس پی آر کی پیسکان ہم اس میں بات بہت کریئے ایک اور بھی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن میں اگر فوج کی مداخلت کے ثبوت ہیں تو اسے آئینی فورمز پہ لایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش کر سکتا ہے کسی میں ہے اتنی حمد جی بلکل کرنا چاہیے جب سارا دن فوج کی خلاف آپ گالیاں دیتے ہیں فوج کی خلاف آپ نفرت کے اظہار کرتے ہیں پھر ہمت کریں فوج نے کسی کو کیا کہنا ہے اگر کسی پر ثبوت ہیں فورم مجود ہے الیکشن ٹرائبنلز ہیں آپ اپنے ذاتی مقدمات کے لیے اپنے ذاتی ریلیس کے لیے سارا دن عدالتوں میں پھر پی رہتے ہیں تو فوج کے خلاف تو ثبوت ہے الیکشن تو دے کے جائے نا فوج تو کہہ رہی ہے آئی ایس پی آر فوج کا ترجمان ہوتا ہے نا انہوں نے تو کہا ہے لے کے جائیں بڑھ کوئی نہیں جائے گا اور نام دے دیں کہ جی کوئی جانے نہیں دیتا باقی کام اب سب فوج سے کوش کے کرتے ہیں اب لے کے جائیں تا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو لیکن جو کہ مقصد صرف پروپیگنڈا ہے غیر یقینی پھلانا ہے مقصد صرف ذہن سازی کرنا اس لیے باتیں ہی کریں گے کوئی شبوت دے کے نہیں جائے گا مطلقہ فورم سے کوئی بھی نہیں جائے گا الیکشن پٹیشن نام کی الیکشن پٹیشن یہ فائل کر دیتے ہیں اور وہ اوپر سے پورے پورے سسٹم کو کوششن کر دیتے ہیں اس طریقے سے کام نہیں ہوتا اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا طریقہ دیا گیا آئین میں بھی ہے کامیون میں بھی ہے اس کو پانیون میں بھی ہے کہ اگر جیسے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے اور نام ہے تو اب خیر آنے بھی والا ہے تو کیا آہ یہ جو نام ہے ہے اس پہ کچھ ہونے والا ہے کوئی اسی بڑی سزا کسی سیاسی لیڈر کو یا جو نام ہے کہ واقعات میں ملاوث تھے آپ سمجھتا ہے کہ مل سکتی ہے اس سزائیں تو عدالتوں نے دینی ہے یہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک سال ہو گیا کیسز عدالتوں میں ہے ثبوت بھی بہت کلیر ہے اس میں ابحام بھی کونی ہے باقی سارے فیصلے اگر روزانہ کی سماعت بنیاد پر ہو سکتے تو یہ کیوں نہیں ایکسٹر آرڈنری یہ نو مئی کے واقعات ہیں اس میں نارمل جیوڈیشل سسٹم کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیا جانا چاہیے تھا اور اگر اس کے فیصلے کے سے کسی کوئی تفاق نہیں ہے تو ہائی کورٹ جائیں سپریم کورٹ جائیں تو نو مئی میں تو بھی دو دن رہے گئے اس میں کیا ہونا ہے لیکن جب تک نو مئی کے کرداروں کو کیفے کردار تک نہیں پچھائیں گے اس وقت تک دوسروں کو سبق حاصل نہیں ہوگا اور خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اور واقعہ اس طرح نہ ہو جائے جس کے ہم یقیناً متعمل نہیں ہو سکتے بلکل بلکل بہت شکریہ بریگیڈیا ریٹائر بابر اللہ او دین ہمارے ساتھ موجود ہے تھانکیو ویری مچ پور ٹیکنگ ڈا ٹائم آؤ سر پروگرام میں اکتے ہیں انداز صاحب تاں جو ڈا ٹائم آؤ سر سموری ڈی جی آئیس پی آر جی بریس کانفرنس تے کے تری اہمیت رکھے تھی ہیں خاص کرے نو مائے سان جو ڈا ٹائم آؤ سر جو بے بار بار ذکر تھی ہے پہو کے کے ڈا ٹائم آؤ کے رائے وہ ڈا ٹائم آؤ کے لئے کہہوا ہے ظاہرہ پی ٹائی تحریک انصاف عمران خان انہوں سے براہ راست انہوں جی گال کہی ہے کا لکل گال کو نو مائی ظاہرہ پی ٹائی ڈا ٹائم آؤ کے لئے انہوں نے اکڑو عمران خان صاحب عدالت نہیں چاہی ہو جی کہنا مکہ بی ار کے نفطار کہے ہوئی دو یہ ریکشن ہی دو ظاہرہ آنے پر انہوں میں جو کوئی بیش ہے بجھے کے ہیں نا آج یہ کوئنسیڈنٹ اکھتا ہے ظاہرہ کوئنسیڈنٹی ہیں تکڑے پاسے سپریم کورٹ بیٹی ہوئی آج میں آدالت ان میں بداخلت جو الزام آئے جا جن طرف ہاں بداخلت ظاہرہ فوج بے پاسے آج خود جو ترجمان شکوا ہے وہ پریس کونفرنس کرے یہ تو چاہت بابا آسان جا یہ کہ نومی جا ملزمائن یہ کہ قوم جا ملزمائن فوج جا ملزمائن جن جو کردار ہے انہوں کے سالتی اور سزا گونتی ہے انہوں نے یہ کرے مثال لینی لندن میں جو فساد تھا انہوں جی بازار یارہ واری وہ کیپٹل ہل امریکہ میں جو کو اٹیک تھا انہوں جی انہوں نے کہا وہ جو فرانس میں جو کو ٹریویا میں بگوڑ چا انہوں جی ان مثال لینی تو انہوں نے کہت ہفتر میں سزاؤں تھی بھئیوں یوں اہیتے پورو سال تھی ہیں گال بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بھئی دیکھ کرنا ہماری سوہت آسان جو کو عدالتی نظام آئے وہ جا کرنا ہیک سال کھا پاکستان جے طاقتور ترین ادارے متعاملہ کندر وہ کے پولٹیکل پارٹیزوں نے تعلق آئے نہ آئے جے کے ویڈیوز میں آیا آئے انہوں نے کہا جا کرنا جا تھی سزا نہ آئے ملی تو پوسوچھو جو ادارتی نظام چکوا ہے وہ کیسے بیٹھو ہے جو کوئنسیڈنٹ جی مہاں کی بدا ہے پر انہوں نے مدارکہ کے بیس کے لیے بہتراب دیجائی ایس پی آئے پیس کانٹرنس پہ کھا ہے جو امپارٹن چیز یہ کا انہوں نے کہیا ہے وہ ایک اعتراف ڈیجائی ایس پی آ جاتا ہے انہوں نے چاہوا ہے جی کرا کمیشن جا کا جو ڈیشن کمیشن جو مطالب ہوئے ہو جو جو ٹھیک ہے اسا تیار ہے جو ڈیجائی کمیشن تندی ہے کہ خفیہ ماملے تے خبر کو انہیں ملسم کر رہے ہیں کہ ان میں سب کردار سام ہوئے ہیں پر انہیں جے باوجود اساں تیار آ رہی ہوں جو ڈیجائی کمیشن ٹھائے ہو پر اپو بازار چونہ وارا دھرنا بازار سورہ وارو لاک ڈاؤن اسلام آباد بازار ٹریویہ وارو جو کو اسلام آباد جو لاؤنگ بارچ یہ جکے بھی واقعہ وہ گو اڑتیاں ہیں انہوں نے ڈیجائی ایس پی آر صاحب جے ادارے میں جے ان وقت میں ڈیجائی ایس پی آر صاحب جے ادارے میں جے ان وقت میں ڈیجائی کمان ہوئی انہوں نے سپورٹ انہوں نے سرپرسیسا سب کو چھو ہو ہو ایس پی آر صاحب جے انہوں نے اعتراف یہ ابھی کہے ہو آئے کسے گلتی تھی آئے انہوں نے ادارے جے تھائن میں جو کو آج ادارے سپورٹ کئی ہے انہوں نے جو انہوں نے ایک ادارے تریقے سے اعتراف کہہ ہو آئے خوش آئید گا لیا آئے فوج ادارے کے لگیا تو جو کو پارلیمنٹ تیم لوگو پی ٹی وی تیم لوگو مجھے پاکستان جی اور مانن کی انتظار ہوئے ہیں یہ ریالیزیشن اچھے تھی یا نتی اچھے پریس کانفرنس میں آیا رہا انہیں جو ذکر بھی کہے ہوئے ہیں اپورٹن پریس کانفرنس ہوئی انہیں جو ظاہرہ عدلیہ سا انہوں نے بیا شکبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے مجھے لوکل کونے انہوں نے چاہتے سزاؤں جی ایڈیو پہ انہوں نے پر جا تھی کونے نہیں ساہرہ اس سزاؤں انہوں نے عدلیہ کھاں جکو پہنڈان کے چاچوں عدلیہ ساں گلا کہی آئے عدلیہ کے بیار نہیں آئے تب ہی باہر چک رہی تھے یا مثال تمہا باہر جا جا جی ہوتا پیا یورپ امریکہ آجا پر اتیت ان کے سمجھے دوہن کے ان کے سمجھے ہم ان کے باپ کون تو کہے ہوئے ہیں امران خان صاحب نو موئی میں برائے راست ملویس آئے تب وہ امہاں چاہتے ہی سزاؤں کون پہ آجو یا امہاں چاہتے ہی چھو انہوں نے ڈیلنگ ٹریکٹرس استعمال کرے تھا پر اتیت انہوں نے یہاں بھی واضح کہیں نا تو بہرحال جے کو بے ناوہ میں جے واقع میں ملویس آئے یا جے کائے ہوا کرائے ہوا سزاؤں انہوں کے دیرنی پہنڈی بلکل امران خان صاحب نو موئی میں برائے راست ملویس آئے ماسٹر مائنڈ آئے انہوں کے بچائن جی کوشش کہیں پی مجھے سزاؤں امران خان بانی پی ٹی آئے کے بیٹی سا یہ تھی محسن صاحب جے کہ ساجہڑے صاحب سانڈ ڈی جی آئی سپی آئر چاہیو پہ تنبائی میں جے کئی کرائی سزاؤں انہوں کے دیرنی پہنڈی بلکل امران جے کانون جی بھنکڑی جی کا تھی آئے نو مہی تھی کہ کچھ بتھی ہو سب نے سامو آئے اہوت کا لکل گال تا نا ہے کہ ایڈی کا سازش تپویاں ضرور تھی انہوں نے سب سبوٹ موجود ہیں تو عدالت میں اچھا ندالت پہ کاروائی کریں انہوں کے سزاؤں انہوں کے سزاؤں انہوں کے سزاؤں مقصد یہ سمجھو کہ یہاں گال درست آہ ہے انہوں لیٹس ہوتھی ہے فوجی عدالت کریں یا سوال عدالت کریں تو وہیں نہ بھی رہے نام میری کچھ تڑھنا مانے پائے ہو چھا نہیں نہیں کچھ بتہنے کون پہ ہم نے سزاؤں کا سزاؤں کا یہ کنن رسطو رہنہ ہوئے ہیں یہ مقصد ہے گنجا سکتے ہیں معافی جانے گنجا سکتے ہیں انہوں نے یہ مختلف ہے امران خان معافی وٹھن تو ہے نا ہے پیٹی ختم تھی بھی دو مافی وٹھن نفرت سیاست ختم کرنے ساتھا پیٹی ختم تھی بھی دی چکر ہونے جو تو بے سی ہوئے نفرت ڈفیڑ انتشار معاوان کے گارڈیاں پرپیگنڈا کرن پرسل معاوان ساتھیاں سیاست کا سوائے باقی سب بھی نہیں شہن تک لائن پاکستان کے پاکستان جے حوالے ساں جے کہ بھی شہیوں بہتر تھے ان پیو انٹرنیشنل فورم تے انجی مخالوت کرن ان میں کا ایڈی شاہر نا ہے جگہ ماں آتا ہاں کہ چمہ پو تو ماں کو انفرمیشن جی بنیاد بتائیں اس سب رپورٹ تھیل میڈیا تے شہیوں جے کر یہ سب شہیوں آئین تب پو یہ سب شہیوں ختم سب شہیوں ختم کرنی ہواں تب پو بچو شہ باقی انجی سیاست میں کچھ کو بچو شہ دو اچھا سیاست یا اچھے کون تھی یا اکرانا تھا چاہاں تا جگہ رہے یہ کوئی مافی وارو سلسلو آہے یہ کوئی تھے تو جن جو چانس تمام گھٹا ہے جو بٹھن تھا تو مسلو پہن جو پہن جایتے آہے یا گال مافی جی ان جنرل کئی وئی آہے یا ایک لی افر جی دیل جی بگال کرے دیل تھی چکی آہے باہر 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 ناظرین کے بے آج دیزی ایس پی آر جی پریس کانفرنس تھی آہے ہنان جکو خیر راستو بے ڈائی چھڑو ہے وازے لفظن میو بھی چھڑے چھڑے ہوتا پہ جے کو دا فیڈی ٹو لوائے جے کو یہ سب کرے تو انہاں ساں ساں ہی نوے اندہ سے کہا گال بول کے میں کی سمجھی نہ تھی دی تا مجھ سوال کے تھی غلط بھی چھائی سکتا تو یہ کو کنیکشن آئے آہ میں پتہ آسا جواب جی کو آہ میں براک کھان باہر بار میں بہتند اس سو اکری شورٹ کمرشل بری کھان بری کھان پہ این سوال جو جواب اسی معسن ساہب کا بہتنا سا کو دیل لیل جی بار بار محسن ساہب گال کرنا چھا آ کے مام لوائی شورٹ کمرشل بری کھان بے اکھان بے آہ کریں آج ہوتا محسن صاحب کا محسن صاحب اساں کے پروگرام سے بار بار جاندان تلیل تھی وائیا ہے اجو دی جی اس پی آج کی پریس کانفرنس آئے اتے انہوں نے وازلہ دن میں چاہیے ترین گالی بڑھوڑا کہا سی پر انہوں نے رستو بڑھن اوائے اپوزیشن کے پاکستان میں کڑھے سیاسی لیڈر اپوزیشن کے سیاسی لیڈر کے جیسے سوالتوں ملے لن عمران خان صاحب کے ککڑ جا گوشت دیسی ککڑ جا گوشت مطر ملے مہینے جو اکڑے مانو تے بارہ لگے جو خرچو تھے تو ٹرے ڈاکٹر شفٹ میں ہوں دا ہے یہ کڑے پہنجو سیاسی لیڈر کے سوالت ملے لیتا ہے انفکار بھٹے شہید سا آخر میں چھا کہے ہوئے ان کے پٹتے سمارے بھی اندو ہوئے ان چھا سوالتوں ملن دیوں ہوئے ان چاند ملن دیوں آئیں تاں کہ یاد آیا تو ماں تاں کہ بدا ہے تو ویری ریسینٹلی جو آنو پاسی رینی بھی جو آفیسروں بھٹے صاحب آخر میں چاہتے ہیں کہ پھانسی لیو اٹھی بھی آیا وان کافی جو کپ گوری ہوئے ہیں کہ مان کہ کافی پیارا کافی نہیں ہوئے اندو ہوئے دیسی ککڑ تاں کھارا ہے آئیں تاں جو دیل کون ہے مان کہ بدا ہے یہ سوالت کیا کن کمی لیلا روز صبح جو آفیس کھولے ویٹھائیں ہوتے پی ٹی آ جو میٹنگ ہوتے ہیں سیاسی مانو چند تھا واکیلہ چند تھا شام تھے انہوں نے میٹنگ ہوتے ہیں جیل مینیویل میں اللہ چاہ لکھے آیا کہ نے سیاسی لیڈر کیا سوالتا ہے مینیر صاحب کے ہوئی نواشری صاحب کے ہوئی بھوٹے صاحب کے ہوئی جکے بھی سیاسی لیڈر جیل میں بدائے ہیں انہوں نے کہا وہ میڈیا کا اجازت ہوتے ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ پہ ہلن کچھ ایسی لیڈر کی اجازت ہوتا ہوتا یعنی ڈیل تھی آئے لب کھرنا واکس ایسامپلز جو آئے اشارہ ہو کریں انہوں نے کہا وہ سب شنید راہو راؤس میں لنچ با ایسی پی آئی پیشاور جی صاحبہ جی کابی نا جا بلکل ڈوائیو بلکل ہر جن ہاتا سمجھا تھا اس کے لئے یہ کہ میں شداروں کو بائید ہے کہ ضرورت رائیے ہو پاکستان جیل ایسی ڈیل تھے پر میں شداروں کو بولیٹیکل پارٹی ہے مرانا فضل رمان ساپنے رمان ساپنے رمان پر میں شداروں کو بولیٹیکل موجود ہے جو سو داروں کو بولیٹیکل معنی ہوں اس میں بلدارے ہو وہ سلسلو آئے سہول تودین وارو ہو انہیں کہاً بہو بہو امرو ریپورٹ ہانے کل پاڑا ڈسکس کہی سی جنرل فیض حمیز صاحب سجو انہیں معاملی جے پویاں ہو تاں سجود ہونہن کا بچائے گیا ہو تو وہ ڈیل انہیں چھا چھا چیف جسٹس جا رم Bellevue اہمید نا رکھایا ہو تو انہیں آپ جو کہاں اچھا آیا ہوں تو وہ ایچا چیف جسٹس ہاں ہے وارو بچھرا بی بی کھے کہ سولو تو ملیوں آئیں جڑے ساب ساوران کے سولو تو ملیوں آئیں سب شہیوں آئیں انجھے آجا چاہوں تھا ڈیل آئی تھی تینجے کہ رہے ماں آیا ماں آیا امداد صاحب انہا سوال جی جواب میں چھا جانا جی انداد صاحب یہ ڈیل لی جو انہا حوالے صاحب بے ڈیجی ایس پر جواب بے ڈیل بابت کچھ سوال بے تھی راجہ کے سوالیں تیبارا تھی پلیز کومنٹ کرن چاہے ہوتا بہئی ڈیل جو آکر چاہوں ہام آم لو آئے اس ویسو ہی سولتوں جی منان خان صاحب کے سب ملیravان خان صاحب بلکل ٹھیک پیا چاہبان بر ایسو لو یو آتیہ سولتوں آئیوں کی تھا آئیں آہ زارہ عدالت جو کو آئی ہے اسب کو جی منان خان صاحب کے ڈیارے پہی دی ایس پیار صاحب جو ادھار ہوا ہے وہ نہ چاہی دے بھی ظاہرہ انہوں کے اپلیشن ظاہرہ حکومت پہی پر جاگر ان عدالتوں جے ذریعے پر انہوں نے یہ بلکل ٹھیک ہے چاہ بھوٹے صاحب کے یہ سہولت ہوئیوں محترمہ شہد کے ظاہرہہ وہ مارشلہ انڈریا انہوں نے کانون نہیں آئنے نہ ہوئیوں عدالتوں کون ہوئیوں ایوہ نواز شریف صاحب جے کہ انہوں نے مارشلہ میں پہلے جیل میں جا بلکل ٹھیک گالہ ہے پر مسئلہ یہ ہی جو لاد ہے ہی پیار ہے یوں بدقسمتی ایساں چاہے جے خوشکسمتی ایساں چاہے جے یا جو کبینہ کیسا نال ہو جیوں وہ عدالتوں جے طرف آئیں عمران خان صاحب کے نوازش ہوئے جے کے بھی آئیں خود بی سائر جے کہا ہے جے کہا ڈیل والی گالہ ہے وہ مجھو خیال آئے تو وہ سلسل دیکھوڑے پاسٹر جو کوشش کہی وہی کچھ پی ٹی آئی جے مان جے طرف آئیں کچھ میڈیا پرسن سے طرف آئیں کچھ جنرل آئیں جے کہ ونی عمران خان صاحب گالیوں پیا کن آئیں عمران خان کے میڈمنٹ پیا کن خدا جے واسطے بس آنے ایساں کے معاف کہوں جے کو جو جو اتہاں کہوں جو ایساں کے معاف کہوں یہاں نے گجی حلو سو انہوں نے تاثر کیوں انہوں نے مجھو خیالہ ظاہل کہہ بھائی تھی انتشاری آئیں ڈپیڑی آئیں جنرلز کیا کم کسم جی گال ناتِ دی جے کب مجھو خیل واری گال ہی حوالان اسے اسے کے حالے 9 مجھو خام پہ جے کو جو کو لیڈر باہر آئے ہیں روز نے بیل پریس کاؤن جے کاؤنس کی مجھو خام پرسن صاحب گی جو انہوں نے معاف کا شریع ہو شو یہ واسم جانو جو مجھو خام پرسن شروں اور ہیں مجھو خیل گو پیر اوفر کو کہوا یہ shooting ہے تو کیوں؟ انہوں میں چھار پانی پی ٹی آئی کے معافی ملندی مجھو خیال آت انہوں کے معافی کو نہ ملندی معافی ملندی معافی جو راستو کے لئے نفری ٹولے کی جن پر ہے اشارت انہوں جی طرف ہی ہوئے ہو نا؟ موسیق صاحب بلکل ٹھیک تھا چاہاں تو وہ معافی ملندہ پوزیٹیو پولٹکس کرنے کے اثر سیاست آتا ہے اور انہوں جی سیاست ختم تھی نہیں دی انہوں نے خبر آئے تو انہوں نے پاسے ویندہ بھی بلک لگا رنہ پتے ہیں تو اس کے معافی ملند حق میں ہیست رزیٹیو پولٹکس کرنے کی سزا روچ ہے کی آئی عدالت جی کے نوہ میں ملوث آئے مداد صاحب سخت آئندہ ہاں سخت سزا ہیتھ اے ہاں نوہ میں بھی اچھے پہ ماں وری طواب کی بچند اچھا کو یہ دیننا تو اولے کچھ ملندو پہ چھاندہے تھے نوہ نوہ پہایا کچھ ملندکل کچھ کون پہ تھے تھیانو ہے اس میں یہ ہوئے پہروں بہروں شیعوں جو کوئی وارداد کرنے ہو رہا ہے گے وارداد جی سالگرہ پر ملائے انہیں جے کریں ضروری سمجھو جو خیال ہے محل داغہ پیارنا شیئی اگل نے بیترین تحریک لیتے ہیں پروٹس کرنے جی ملکگین انہیں اعلان کروا ہے اسا پرامان احچاج گندرہ سی اگل کوئی اکڑوں پر اپنے ریڈی ورنڈ کرنے پر آئی اگل میں یہ فالس فلیگ آپریشن آئے انہیں کے کاؤنٹر کرنے لائے مجھو خیال ہے مجھے ایلیکشن میں فوج مداخل تکڑو پرسپشن پریویل کرے پایا انہیں کھے بھونانا اڈریس کرن جی باقیدہ کوشش کے ان چونکتا جا ایلیکشن میں جے کریں فوج مداخل تکڑو سبوط آئیں آئینی فورم سے آئینی فورم سے آئینی فورم سے آئینی فورم سے آئینی انہ جی کتری تمہا ایمپورٹنس سمجھو پایا بھی آن جی یہ جواب انہوں کے لید ہوئے انہوں نے کھاوا دیکھو جواب بھی فارم ستھے تالی فارم پجھے تالی ان کسیم جو گالیوں مولانا فضل الرحمن صاحب جو ضروری الزام مہران پیات بھی چون انتے پیسہ برتا گیا ہے ان مہران کی کھٹ رہا ہے نہیں ہارا ہے ان لائے یہ الزام پجھ جگہ تے آئے ان پر یہ آگا ٹھیک ہے ثبوت آرن گھرچے پر بسن ہوئی ہوا ثبوت آرن معاملہ میں چھڑ با کتے ہیں مداخلت تھی ہے مداخلت تھی ہے کہ کھٹ رائے بیوہ کتے کہ ہارا ہے بیوہ یہ سب کچھ ہوا ہے پڑھتے کر دی جی ایس پیار پریس کانفرنس کا ان کے سوال تھی ہے پہنچ جی مداخلت جاہلزا آمائیں تو بوچھو دوں پر ثبوت سامو آرن گھر ثبوت آرن گھر چاہتے ہیں یہ ہی جواب ہوں تو مجھو خیال مکندہ صحیح ٹھیک ہے مسنگ پرسن کے باتھی کرے باری اہم ان بیان نہ پائے موسن صاحب موسن صاحب مشنگ پرسن کے گمتھل مارن جلائے ہو جانا تھا اساں اگزیجریٹ کرے اسانی میڈیا انہیں جو انگ بھی جے کوئے وادھاروں کرے بیکھارے پہ یہ کہ صدرل ملک کو جانتا ہوتے مسنگ پرسن جو انگ جے کوئے ودھی کا ہے یہ جسٹیفیکشن کون ہے تا ساکان تا فلانے ملک میں انگ ودھی کا یہاں ساں گھٹا ہے پاکستان جی آئین میں پاکستان جی کہیں محضب معاشرے میں مسنگ پرسن جو تک تصوری کون ہے مسنگ پرسن چھاؤں دوا مسنگ پرسن جو کانونی آئین کھاں ماورہ کانونی آئین کھاں بالا تر انہوں کے خمبی ہوگے ہوا ہے مختلف ادار انپاراں گال سے جی آئے وہ تہاں انہوں کے خلاف الزامن تا سبوت ہیں انہوں کے کوٹن میں پیشکے ہو انہوں میں تک کرنکاری کون ہے یقیناً یہ گال بلکل درستہ ہے ڈی جی اس پیار وٹ تا یہ مانو ان میں کافی انوال بھونتا ہے یہاں با گال درستہ ہے تا ان میں کافی فیک آئے ہیں اگزائجوریٹ بے تھے لاہن فگرز یہاں گال بے ٹھیک آئے ہیں پوچھتا کہ مانو ملک میں باہر ہلائے ہیں جی کافی مانو ملک میں باہر ہلائے ہیں گم سیائن پہنجی مد پہنجی مد پہنجی یہاں گال ہے پر یہاں نمبر کترو آئے ہیں یہاں پان سو مانو یا چار سو مانو یہاں کھنبیل آئے ہیں نمبر جیترو آئے ہیں ان میں شفافیت اچھی آئے ہیں تو ماملو کلیر تھے جی کہ مانو کلیم کن دا تا اساں جاں مانو اتے اتے گم تھی آئے ہیں ہی کھنی میں آئے ہیں تا اوے انجا ثبوت ہر جگہ موجود ہیں اوے مانو جی کہاں عدالت میں پیشت تھے ہیں کمیشن بٹھے ہیں جی آئے ہیں انجا ثبوت ٹرانسپیرنس ستھین گر جی دا مانو باہین پاکستان میں جو سلسلوں پر ہکڑی گال بڑی سو بھی آئے ہیں کچھ ہیوں آسٹی آسٹی سے بہتر تھے ہیں پیری کھنبیل مانو جو سلسلوں تیز ہوں دو پر اساں ریسوں پر گزر چھ اٹھ مہین ان کا سال کھاں ان سلسلوں پر جو گھرتا ہی ضرور آئی ہیں پویاں مانو کھنبیل آئیں گم تھل آئیں اونگ چھاڑ ہو آئے ہیں کھےڑی دیسر تنظیم سار آپت ہو آئے ہیں کھےڑی ایڈ سیاسی تنظیم سار آپ تو آئے ہیں ماہرین فنڈنگ تھی آئے یوں باہہ کافی اڈا cases تھا جن میں مانو انیو آل رہا ہیں پویاں پر پروپگینڈا conocدریں سیسا کہے بھنی پاسدن کا آئے ہیں یہ نہ تو جائے سکتے ہیں سیدھے ہیں وہ نکو پر ایکڑ پویاں سیسا لگاں سال کھاں اٹھا مینن کھاں گھٹتا ہی ضرور آیا ہے گھٹ تھے پھر وہ ان میں تالیسو تا ہی جکے پی ٹی ای طرف آیاں جکے معنو تھے آئے سب جا سب عدالتوں نے پیش کرے ہوئے ہیں تاکہ نہیں بن سب اتے انہوں نے جا کھمبیل معنو تاں کے اتراہ نہیں جانتا کھمبیل معنو جی وہ اب مسنگ پرسن میں یا گال ضرور کرنا پر انہوں نے معنو کے جا کھمبیل وکیٹر کے ساتھ اگر نہیں تے سچو کودو جکو کے ساتھ داخل کرے عدالت میں پ پیش کرے ہوئے ہیں جیلن جے حوالے انہوں نے مانو تھے لے ہیں تاکہ آزا جی آئے تو ان سلسلے کے ان بنت ہیں جنرل صاحب آسم منیر صاحب آئے ہیں وہ کافی فورڈ لکنگ کے سمجھا مانو آئے ہیں انہوں نے پولیسی ہندہ پہ آئے ہیں خود آسان ہے دی جی آئے ہیں جی آئے ہیں انجم صاحب جی جنرل انجم صاحب ہیں س آئی ایف سی کے باتھی کارے پرانے بیان دے ہیں آپ he مانو Nou مامو ملو آیا تماما سمجھا تو مسئلے کے ہرا ہوا foreign heritage تک مسئلہ مزبوطی تمام گھڑیں جو ان کے رفا مانند چاہنے تھا سچی نیت سادے اور ساں بہتر کرنے چاہنے تھا تو ضرور ان کو موقع ہونے تھا ساسی پولیٹیکل پروسس چونڈیل جی کے پارٹی ہون سموری ہون جی کے بھی یہ چونڈیل آئے وہ دیالیک میں نوال تھے ایکشن پلان جی کو دہشتگری سے خلاف اسان جو چھے ہو انہوں کے پوائنٹ سے اعمل تھے اسان جا فورم موجود ہے جو دیسٹگری سے ختم کرنے لائے ہنڈ ماملے تھے جو انہوں کے پولیٹیکل پارٹیز پانے میں وہی رہن ہے اسان جو سلامتی کمیٹی جو کمیٹی ہوئے ہیں نا سانجھ سیکیورٹی کمیٹی جو کے مطلقے لیول تھے ان میں وہی ان مسئلہ جی حل جلا کے تھے جی کے مانو پوائن آئے ہیں ان میں دارے جو ان کے ختم گطوں سے نکال کے تھے شاید خاکان عباسی صاحب ایک راپرپوزر لیا یہ جوہاں کافی وقت رہا ہے آئی ایک راپرپوزر کیا ہے وہ چین تھا کہ مسئلہ ہی ہل کیا تھا سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جیسی تین ٹھیک کون تین دی جیسی تین تین ٹرطھ این ریکنسیلیشن کمیشن اٹھائیں دو ان کمیشن جو مقصد ہوں دو جن جیس کو غلط صالت کرنے سب نیے کے سامو آنے ہو آئی سب منہوں تسلیم کرنے انہوں کا وقت ہے لوگ اترا جانا اترا خبرا سزائیں بھی تم دکھے آپ کو اعلان درامت بھی یہاں دنیا میں اعلان درامت تھا ساؤت افریکہ میں نہیں تھا ان پر ساؤت افریکہ میں تھا ظلم جی کو تو ساؤت افریکہ میں وہ دنیا جائے گا ہے وہ تو تمام خوفناک جانا جو وارداتوں ہوتا تھا انتجی تن ہیں انتجی اسٹیبلشمنٹ میں پر ویٹھا نیل سن مان لے لگا زیادہ سیاسی مانو پیس میں آیا چاہاں مانو ریولیوشنری فکر کوو بیٹھو ہونے گالیوں کہیوں truth and reconciled commission تے راضی تھیا اے ماملے میں ختم کر رہے ہیں ہونے بہتریڈا ونجن پہا ہونے سفر بہتریڈا جا رہی ہے ساں کہے بھی ماں بالکل ان اگری آیا شاید خاکانہ باسی صاحب جی نگال کے یہ مسئلہ صرف صرف انکلوڈنگ مسنگ پرسن truth and reconciled commission جی انداد صاحب تمہا جو مسنگ پرسن جی وارے ساچھا کومنٹ آئے چاہا جمع دا تمہای بارو اہم بیان ہوئے تمہا سمجھو پیدا اگزاجریٹ کرے اسی نکے پیش کرے پئی اسی کئیوں پیا میڈیا کرے پئی نکے پیش سو جی کہنے اگزاجرشن آئے تو انہیں جو حل بھی پنجی ریاست وٹا ہے ریاستی ادارن وٹا ہے جن یہ بطا ہے الزام آئے انہان وٹا ہے تاہر جو انہیں مسنگ پرسنسی جو موسیقی 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 مداخلت میں مداخلت تھے پہی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں کیو جسٹس ہویا انہیں جی کہاں ماتیت عدالت ہوئی وہ ججی جہے عمران خان صاحب کے ارسٹ وارنٹ جو جہے آرڈر کہ ہوئے ہو جہے زفر اقبال توشہ خانہ الیکشن کمیشن آرے کے اس میں جہے جہے عرسٹ وارنٹ جی تعمیر لیول پولیس تے اٹیک کرے ہوئے ہو لاؤر زمان پارک میں انہیں کہاں پہنچ جہاں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جی زمانت تھی عمران خان صاحب ارنی مارتے پیش تھا پہنچ روپیشی لائپوتا اسلام آباد جوڈیشن کمپلیکس جوڈیشن کمپلیکس تے جو کو اٹیک تھی ہو اسی دنیا جی صاحب سوئی تو ان وقت تو بینی کے کہاں مداخلت تھی پہ پرانے ایو ظاہر ہے جسٹر مرلہ صاحب دیر آیا درست آیا جی کرنے کے اج لگے تو مداخلت جی کا اچھاہتر صاحب میں تھی تھی مداخلت جو جسٹس جمال مندخل صاحب جی چمن پایا تا دالتن میں مداخلت تھی رہیا ہے حکومت کچھ کرے ہی نہ پائی حکومت چھا کرے مجھے بیشے دیکھا رانہ شمیم صاحب جوڈی جیک کے ہویا جو گلگت بلتستان جا جن ایک تحریری خط ہویا جو بھی انہوں لکھے ہو رہے ممرانڈم انہوں نے انہوں نے یہ چاہے ہو تو ساکیب نسار بطور چیف جسٹس انہوں نے مہمان تھی آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں انفلونس کہے ہو پہے تو انہوں نے خلاف جسٹس اتر منولا صاحب ہی تو انہوں نے عدالت جو نوٹس کہے ہو انہوں نے چاہے ہو تو موجی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئر مداخلت دتو کرے سکے سوہاں نے یہ جو کوشش ہوئے ہیں چھاہتر سال میں مداخلت چھے بھی پائی انہوں نے وقت اتر منولا صاحب نکو پانجے جی کے ماتیت جج ہویا انہوں نے پروٹیکٹ کیوں جبا چودری صاحبہ بھی آئے انہوں نے عمران خان انہوں نے دھمکی رینی ہوئی انہوں نے عدالت میں کوئی عجیب غریب طریقے سامنے ختم کیوں تو مداخلت تریا بھی تھی نہیں ہوئی مداخلت عجی بھی تھی پائی انہوں نے اس رو ہی ہوئے تو ساکے پکنٹ چوز کرنو آئے تو بھئی ان وقت مداخلت تیری اقلاب پہی تھی ہے کنی حکمیں پہی تھی ہے کہ عجی کے تیری اقلاب پہی تھی ہے کہ مداخلت تھی پائی مداخلت کیا سان کے تسلیم کرنوں پہی تھی پائی مداخلت کیا سان کے تسلیم کرنے کیا سوال کہا پہ نا کیا سوال کہا پہ نا کیا سان کے جگہ مسال لیں پانے ٹھیک 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 ہے جدہ کے ریٹائر جج چاہے ہو تو بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کرنے پہ بہت ثبوت ہے تب مجھے سامنے جسٹس آہ ساکیم مجھے سامنے جسٹس آہ سان کے بہت ثبوت ہے کہ مداخلت کیا سان کے جسٹس شوقت ہزی صدیقی تک کسم نامو کھڑی پھرندا رایا ممکین صاحب جاہے ہوں وہ ساتھی جیتر منولا صاحب بیدان اس نے ساتھ کون دن ہوئے ہوں لوگ یہاں شہتے ہیں لوگوں کو کوئلہ ہماری پر ہمارے کیا اور ہمارے بھی پر صحیح مرمز ہے آپ دا چھوٹ کچھوٹ ہی ہے محسن صاحب متعاقت سے عزیر بنالا خور رجعہ وقت ہے تسلیم چھوٹ وقت تلیم جانتا ہے جسدس سا جمال بکر ورانتا ہے تو میں تلیم کردئے ہیں اس سے بروت کچھوٹ تلیم ہے مداخلت سے بہت سے بہت سے بڑھا ہے انداز تک ہے مداخلت ساتر ساتر مانا تھی پر بشایمان بشیر ساپ جنگل گھر واپس میں نے ماں با لفظ کیا ہے امداد جی امداد جی غائل ماںبت حر اخذ کیا ہے ہمارے شایمان مداخلت کہی وہی بھی مداخلت فیسلیٹیٹ کرائی وہی وہ فیسلیٹیٹ کرائیں جی امداد تھا کے تفصیل تھا تو سوال یہ آیا ہے شاکت حضر صدیقی صاحب جو فیصل ہو آیا ہو ان میں سزا ہوں جو تعین شونا کہا ہو یہ تو ہاں نے بڑا سوال دیا ہنپا ہے ہاں نے اچھی وہ بعد میں صحیح مداخلت تھے پہ تکلیف آئے ساں سچا ہے چاہتر ساں یہ تو یہ کہاں نہیں ہون سب یہ سب اکھانی ہو ساں کہنا مدھائے ہو تاہاں خواد پاور زین تاہاں جمعوری حکومت اندارتن ساں گیاں اندارتن جمعورتن جا تختہ اولٹا کیا فیصلیٹیشن کی جسد ساکیب نسار جڑا بدنام ترین جی کے مانو ہوا ججز اندارتن سجے پروسس کے سب اتاش کرے شریف کیڑی سزا ملیا ساکیب نسار کے چھوڑا اندارتن کے کھڑی تاہاں جیسی تاہاں تیسی تاہاں آئین ٹوڑی ڈرڈن کے سزا نہیں دو ریل سزا نہیں دو تاہی مداخلہ دو ہلن دو کیوں ایک دفعہ سزاؤں ملی ہوئی اندارتن کے ججن سمیت ججن سمیت آئین ٹوڑی ڈرڈن سمیت اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں کے ثابت یہ ثابت کرنے ضرور تھے کونے سب سے واضح لگی فیوئل کمیشن بھی آ رہے ہو کمیشن باہنا ایڑو ویندو جڑو ہی کمیشن تھے ہوا انہوں نے رپورٹ نہیں آنا چھا کمیشن کری ہوں مداخلہ دو ہلن ملک میں کمیشن ہوں مداخلہ دو ہلنے دالت جی کاروائی کمیشن ہوں سب اکھانیوں تھی کتابن جی نظر تھی فیصلہ بہترین بکس میں بند تھی ان المارین میں بند تھی انہوں نے میٹی چڑھی بھی ہی سوشل میڈیا جی نظر تھی ہی مداخلہ دو نشستن گفتن برخواستن جنان صبی اللہ چان جز ایک خطوار امارا میں کو رزولٹ ملی سیگے تو یا کنکلوجن فیصلہ خاملہ کریں چھوٹا ہے چند جد جان کے چھلے باقی فیصلیٹیشن تھی دی رہی ہے صحافی عام مانو لا آبائیڈن سیٹیزن آئیوں ملکا جا یا وہ سب کروڑے مانو جی کہن جی کہ کانون جی دائرے میں رہی کرے سب چموڑے گا لینڈ کوشش کندا آئے نا کانون آئیں جی برخلافتہ نتب نہ مجھو نا جنرل مجھو نا صحافی مجھو نا سیسا سزا جی پرابلم یو آئین کوڑی دائرے خلاف مداخلت کندران جی خلاف سزا جی شروعات نایتی سگین ملک میں وہ جس تاں سزا ریل سزا ندین داو تیسی تاں ہی حوال اسان پہ حالان دا بہترین لیکچر تاں گے ملن دا اچھا رماکس بھی شاندار تاں ہوا ٹچی ہی دا لیا ہی بھی شاندار رماکس میں لیا لیا بہترین پروگرام بکندا سی اسان کے کانٹنٹ ملن دا کانٹنٹ ملن دا یہ سانی خورا کے ساتھی پروگرام جو کانٹنٹ ساب thank you very much for your time داد صاحب آمان جی بڑی مہربانی نازدین ہیو ہیوں اجو کیوں خبر ہوں گروگر سندھ حکومت جو کچھے میں دھاریلن جی پاڑ پٹن جو عظم پر کرا رہا ہے آئیں گروگر اڈ بڑے وزیر مراد علی شاہ انہ سان گروگر سینئر وزیر شر جیر نام ایمار بے گروگر سینئر پریس کانفرنس کئی کچھے جی دھاریلن بابت انہ جی پاڑ پٹے رہا ہے آئیں گروگر سینئر وزیر مراد علی شاہ یہو بچھے ہو تا سینئر وفاکی حکومت جو حصو تنا آئیوں پر ہر معاملے میں سہکار کریوں پایا سو زائرہ اندر دین میری سنو پاندو تا ہی کچھے جا جی دھاریلن پانے منتگیان جامتا ہی پاہچن تھا این ان کے کیا سندھ حکومت آکر پہنچائی تھی یا نا سو جو کے پروگرام میں تروی بدکتان سمولہ کارنگی سبانے اللہ حافظ